بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو سے استلاحی وضو نہیں لغوی وضو مراد ہے ہاتھ دھونا کیونکہ آگ پہ پکیوی چیزیں اکثر کیا ہوتی ہیں ان میں چکناٹ ہوتی ہے تو نماز سے پہلے ہاتھ دھولینے چاہیے اور بہت سے وقع کرائی ہے کہ حدیثیں منسوخ ہیں کیونکہ اسلام میں پہلے احکام سخت تھے تاکہ صحابہ کو وضو کا عادی بنایا جائے اونٹ کا گوش کھانے سے بھی وضو ٹوٹتا تھا آگ پہ پکیوی چیز کھانے سے بھی وضو ٹوٹتا تھا تاکہ عرب لوگ وضو کے عادی ہو جائیں بار بار وضو کرنا پڑے گا نا پھر اسلام میں آہستہ آہستہ نرمی کی گئی اور ان احکام کو منسوخ کیا گیا اب جو ہے نا صرف نجاست کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے نہ اونٹ کا گوش کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے صرف امام احمد بن حمل کے نزدیک اونٹ کا گوش کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے باقی جمہور فقہہ صحابہ احمہ وہ سب کہتے ہیں یہ حدیثیں منسوخ ہیں سمجھ رہے ہو سعودی عرب والے اونٹ کا گوش کھاتے ہیں تو وضو کرتے ہیں وہ فقہ ہمبلی کو فالو کرتے ہیں باقی پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا